اگر آپ یقین رکھیں ہم نے شروعات تو کر لی ہے ورنہ خبریں تو ایسی بھی ہیں کہ اللہ نہ کرے آئندہ چل کر پابندی بھی لگ سکتی ہے اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ آج آپ یہاں شروع کر لیے جبکہ ملک کے کئی شہروں کے اندر آج عبادت کی اجازت ان کو نہیں ہے مسجدوں تک آنے کی ان کا رمضان گزر رہا ہے وہ روزہ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں اور قیام اپنے گھر میں کر سکتے ہیں اس میں فرق نہیں آئے گا لیکن مسجدوں تک آ کر اس طرح اجتماعی شکل میں حاضر ہونا اور رمضان کی رونقوں سے مستفید ہونا اور اپنے آپ کو بندگی کے لیے آزاد محسوس کرنا جو نعمت آپ کو حاصل ہے دنیا والوں میں سے بہت سارے لوگوں کو آج میسر نہیں ہے آپ اور میں نعمت کی قدر کریں گے اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ یہ نعمت ہم سے نہیں شینے گا ہم اتمنان سے مکمل کریں گے ورنہ اللہ جانے اللہ کے فیصلے کیا ہوتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ناقدری ناشکری کے نتیجے میں جو نعمت ہمیں حاصل ہے دوسروں کو نہیں ہم ان کے جیسے بنا دیے جائیں ان جیسے حالات ہمارے پاس آ جائیں ایسا نہ ہونے پائے اس کے لیے ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی پڑے گے